بھائیو، امن و امان، گھر کے اندر ہو، بستی محلے کے اندر ہو، سماج سوسائٹی کے اندر ہو، یا پھر خود انسان کی اپنی ذات، اپنی شخصیت کے اندر ہو، انسان کی بڑی ہی اہم ضرورت ہے امن و امان کے بغیر انسان کے معمولات زندگی معمول پر نہیں رہتے ہیں جہاں امن و امان نہیں ہوتا، خوف کا راج ہوتا ہے، دہشت عام ہوتی ہے لوگوں کے اندر وہاں بے چینی، بے اتمنانی، اور سماج کے اندر ازتراب، بے کیفی، اور سوسائٹی کے اندر کسی بھی تعمیری کام کے کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں عدم اتمنان اور ایک طرح سے امرجنسی کی قیفیت لوگوں کے دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے کہ پتا نہیں کب کیا ہو جائے ایسے حالات میں آدمی نہ تو کوئی تعمیری کام کر سکتا ہے نہیں روز مرہ کے اپنے معاملات اور معمولات کو اپنی مرضی مطابق اور اپنی خوشی کے مطابق گزار سکتا ہے انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے انسان کسی انسان سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے انسان تجارت اور کاروبار کی شروعات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتا نہیں مستقبل کیا ہوگا میں کہاں ڈوب جاؤں گا میری زندگی کہاں ختم ہو جائے گی میری اپنی تجارت، میرا مال، میری جان، میری عزت و عابرو انسانی زندگی ایک طرح سے یوں کہیے کہ وہ انسانی معاشرہ نہ ہو کر جنگل کے قانون کا ایک نمونہ بن جائے گا جنگل کا راج آپ کو اور مجھ کو دیکھنا پڑے گا اگر سماج سے امن و امان ختم ہو جائے وہاں کسی کی جان کی زمانت نہیں صبح کی زمانت ہے تو شام کی نہیں شام دیکھی ہے تو صبح کی کوئی گارنٹی نہیں اس لیے کسی بھی سماج کے اندر امن و امان کا قائم رہنا اور اسے قائم رکھنا سماج کے افراد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کے مد نظر انسانوں کو جب بھی کوئی شریعت اتا فرمائی آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہی شریعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کے قیام کو اور اس ست تک امن و امان کے پورا سماج تو سماج ہے ایک انسان کی طرف سے ناحق کسی جاندار کو بھی کوئی تکلیف پہنچنے نہ پائے اس کا اسلامی شریعت نے حکم دیا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک نبی ایک نبی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا انہوں نے چونٹیوں کے پورے گھروندے کو جلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیح فرمائی ان کو ہدایت دی کہا اگر ایک چونٹی نے کانٹا تھا تو ایک چونٹی کا معاملہ ختم کرتے تم نے تو پورا گھروندہ ہی جلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنبیح فرمائی ساری شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کے قیام کو بنیادی ضرورت کے طور پر سماج کی بنیادی ضرورت کے طور پر شامل فرمایا میرے بھائیوں از دنیا میں جہاں بھی حکومتیں بنتی ہیں اگر وہ دنیاوی حکومتیں ہیں کہ قانون اپنی طرف سے بناتی ہیں اور جمہوری حکومتیں اپنا قانون خود بناتی ہیں وہاں بھی امن و امان کو قانون کی بنیادی ضرورت کے طور پر پیش کرتی ہیں اور اسلامی شریعت کی اگر بات کریں تو اسلامی شریعت دنیا کے امن و امان کی بھی بات کرتی ہے آخرت کی کامیابی اور آخرت میں امن و امان کی بھی بات کرتی ہے یہ باتیں میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کی اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں امن و امان یہ بنیادی مطلب ہے بنیادی مطلوب ہے اور انسانی سماج سے اسلامی شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہ باہم امن و امان کے ساتھ جینے والے بنیں انسانی زندگی کے تقاضوں کے مطابق جنگ و جدال کی بھی نوبت آتی ہے جنگ و جدال بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے ہونا چاہیے جنگ و جدال بھی امن و امان کی تباہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس نکتے پہ تفصیل سے بات کروں کہ اسلامی شریعت میں جتنی جنگیں آپ کو ملیں گی پیارے نبی کی صیرت میں ان سے امن و امان ہی قائم ہوا ہے یہاں بے چینی بے کلی سماج کے امن و امان کو خاتمہ کرنے کا کوئی معاملہ آپ کو نہیں ملے گا بھائیو امن و امان اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس سماج میں امن و امان ہو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور جس سماج میں امن و امان ختم ہو گیا ہے وہاں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس سماج میں ایسے اناثر ایسے افراد ایسی تنظیمیں یا ایسی لوگ موجود ہوں جو امن و امان کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ پکڑو ایسے لوگوں کو روکو جو سماج کے امن و امان کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے مشرقین مکہ پر جن احسانات کا تذکرہ کر کے احسان جتلایا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا ہے اور تم خوف میں جیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن و امان کی حالت میں جینے کا سلیقہ سکھلایا بتلایا اور امن کی دولت سے مالا مال تم کو کیا ہے موسیقی